حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارہ ربی الاول کے دل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں دو مرتبہ بارہ ربی الاول آیا جلوس نہیں جشن نہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ مرتبہ بارہ ربی الاول کی تاریخ آئی مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں حضرت عثمان زین نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ سال تک بارہ دفعہ ربی الاول آیا مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں حضرت عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پانچ مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی دور نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ ربی الاول انیس مرتبہ آیا مگر کوئی جلوس نہیں امام ابو ہنیبہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں چالیس مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام احمد بن عمبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں پینتیس مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام شافی رحمت اللہ علی کے زندگی میں سیتالیس مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی جلوس نہیں اللہمہ ابن تیمیہ کی زندگی میں پیٹیس مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی جلسہ جلوس نہیں اللہمہ سید عبدالقادر جلانی پیرانی پیر رحمت اللہ علی کے زندگی میں اکتالیس مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی جلسہ جلوس نہیں سلطان آلمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ اتنا بڑا متقی پریزگار ہے ساری زندگی میں ایک رات بھی تحجد کی قدر نہیں ہوئی مگر بارہ ربی الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں چاندنی چونک میں سے کبھی گزرا نہیں خاجہ شمس الدین التمشق کی زندگی میں نہیں گزرا سلطان آلمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا غیس الدین بلبنز کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلا ہوں قید عاظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا خاجہ ناصر الدین کی حکومت میں بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا ایوب خان کی حکومت کے موقع پر بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا یہیہ خان کی دار میں نہیں نکلا یہ بھٹو نے شروع کیا اور زاول عق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی